بولیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بڑی خبر دیں ماہ سیام سے قبل عوام کو ملے گا مہنگائی کا بمپر توفہ حکومت عوام پر ایک بار پھر پیٹرول بم گرانے کو تیار اوگرہ کی جانب سے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کی سمرید سال پیٹرول کی قیمت میں چودہ روپے سینٹس پیسے فی لیٹر اضافے کی سفارش دی گئی اور شہری پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں دوبارہ اضافے کے خلاف پھٹ پڑے ریپورٹ کر رہے ہیں وسیم شہسات تبدیلی سرکار کی جانب سے عوام پر ایک اور پیٹرول بمپ گرانے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی اوگرہ نے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کی تجویز دے دی پیٹرول کی قیمت میں چودہ روپے سینٹس پیسے فی لیٹر اضافے کی سفارش کی گئی ہے جبکہ دیزل چار روپے نواسی پیسے فی لیٹر مہنگا کرنے کی تجویز دی گئی ہے مٹی کے تیل کی قیمت میں سات روپے چالیس پیسے فی لیٹر اضافے کی سفارش کی گئی ہے شہری کہتے ہیں پہلے ہی مہنگائی کا جن کابو سے باہر ہے اب پیٹرول مہنگا ہونے سے مزید مہنگائی بڑھے گی لائٹ ڈیزل آئل چھے روپے چالیس پیسے فی لیٹر مہنگا کرنے کی بھی تجویز دے دی گئی پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری وزارت خزانہ کو بھیجوا دی گئی وزیرعظم عمران خان کی منظوری کے بعد تیس اپریل کو فیصلہ کیا جائے گا کیمرامین مجاہد سلطان کے ساتھ وسیم شہزاد ملتان آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ شہر علیہ میں نکاسی اور فراہمی آپ کا نظام دعویٰ دول ہونے لگا ملتان واسا شدید مالی بہران کا شکار تبدیلی سرکار نے سالانہ سینتیس کروڑ پر کی سبسیٹی ختم کر دی سبسیٹی ختم ہونے پر واسا کا نادہندگان کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کا فیصلہ نادہندگان سے سوا عرب سے زائد کے وصولی کرنے کی ٹھانگ لی ریپورٹ کریں گے رضا ملک ملتان واسا نے نادہندگان کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے واسا نے لاکھوں نادہندگان سے سوا عرب روپے سے زائد کے بقایاجات وصول کرنے ہیں پنجاب حکومت کی طرف سے واسا کی سبسیٹی بند کیے جانے کے بعد واسا مالی بہران کا شکار ہے ہم نے واسا کی ریکاوری کو امپروو کرنے کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں جو ڈیلی بیسز پر ڈسکنیکشن کر رہی ہیں اور جو ہمارے کنزیومر بل پے نہیں کر رہے اسپیشلی جو دو بل پے نہیں کرے گا اس کی ڈسکنیکشن کی جائے گی اور جو چھے بل کنٹینیوسلی نہیں پے کر رہا تو اس کا کیس پیجے جائے گا عدالت میں ڈائریکٹر ریکاوری واسا میاں غفور نے کہا کہ جن واسا سارفین نے دو بل ادا نہیں کیے ان کے سیوریج کنیکشن موقع کیا جائیں گے چھے بل کی ادم آدائیگی پر کیس پیشل جوڈیشنل میجسٹریٹ کو بھیجوایا جائے گا میاں غفور کا کہنا تھا کہ واسا کی ریکاوری ٹیموں کو واضح ہدایہ دی ہیں کہ کسی نادہ ہندہ سارف کو ریایت نہیں دی جائے گی کیمرامین ایڈی نواز کے ساتھ حرزا ملک ملتانٹ بلدیاتی نظام کا بوریا بستر گول ہونے کو وہ پنجاب کا بلدیاتی نظام صرف چند گھنٹوں کا مہمان بلدیاتی نظام قبل ایوان سے منظور کروانے کے لیے کوششیں آخری مرحلے میں داخل ہو گئیں اور تبدیلی سرکار منگل کے روز نیا بلدیاتی نظام ایوان سے منظور کروانے کے لیے سرگرم ذرائع کے مطابق حکومت کی جانب سے تمام عراقین اسمبلی کو اسلاح سے اپنی شرکت یقینی بنانے کی ہدایت بھی کی گئی حکومت کی جانب سے بلدیاتی نظام صرف کے مطابق حکومت کی جانب سے تمام عراقین اسمبلی کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ منگل کے روز اجلاس میں اپنی شرکت کو یقینی بنائیں تاکہ ایک اورم پورا رہے اسمبلی سیکٹری ازائی کے مطابق حکومت کی جانب سے منگل کے روز پنجاب کے نئے بلدیاتی نظام صفدہ قانون ایوان سے منظور کرائے جائے گا اس سلسلے میں حکومت کی جانب سے منگل کو پرائیوٹ میمبر ڈے پر حکومتی ایجنڈا شامل کرنے کو ہٹا کر سرکاری افسران کیوں بلدیاتی نظام کے خلاف میر بہاولپور نے تبلہ جنگ بجا دیا روحی سے گفتگو میں کہا کہ ہر پلیٹ فارم پر نئے نظام کی مخالفت کریں گے ان کا مزید کا کہنا تھا آئی آپ کو سنواتے ہیں مدی پنجاب جو ہے ایک نیا بلدیاتی نظام متعارف کروانے جا رہی ہے جس کو اس نے لوکل گورنمنٹ سسٹم 2019 کا نام دیا ہے یہ میرے ہاتھ میں ہے اس وقت موجود ہے یہ اس کا مصفدہ جو اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے اس کو پاس کر دیا ہے اور اب اس کا اگلا محلہ بحث کے لیے اسمبلی میں پیش کیا جانا ہے اس کو یہ جو اس وقت نظام ہے اس کے اندر جو لوگ منتخب ہوئے تھے ہم سب یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ میرے چیئرمنز کھڑے ہیں جو اس ہاؤس کے ممبر ہیں اور یہ تمام لوگ جو تھے جماعتی بنیادوں پر ٹکٹس پر جو تھے وہ ان کو کامیاب کیا تھا بہاولپور کی عوام نے اوورویلمنگ میجوریٹی کے ساتھ اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں یہ نیا تجربہ ہونے جارہا ہے کہ ایک جمہوری حکومت جمہوری انداز میں جماعتی سطح پر کامیاب ہونے والے تمام نمائندوں کو اپنی خواہش پر ہٹانے جارہی ہے صرف اس لیے کہ ہم سب مسلم ہیں میر بہاولپور کی گفتگو آپ نے سنی آگے بڑھتے ہوئے حکومت کی جانب سے نئے بلدیاتی نظام کو لانے کے حوالے سے پیش رفت کے بعد زلہ کانسل ملتان کے موجودہ اجلاس کو آخری قرار دیا جا رہا ہے زلہ کانسل کے اجلاس کی طرح آج ہونے والے اجلاس میں بھی کنوینئر سید واجد علی شاہ نے چیئرمین زلہ کانسل دیوان عباس بخاری وائس چیئرمین سرفراز کھور اور زلفکار دوگر کو اپنے ساتھ سٹیج پر بٹھا لیا اجلاس میں عراقین نے موجودہ بلدیاتی نظام کو بچانے کے لیے احتجاج کا راستہ اختیار کرنے کا مشورہ دیا ہم نے اپنی لڑائی خود لڑنی ہے تو یہ سارا جو پلان ہے یہ آپ لوگوں نے ہمارے سربراہ ہیں آپ لوگ جو پلان کریں گے اس میں سارے جتنے چیئرمین ہیں سارے وہ آپ کا ساتھ دیں گے ہر زلہ اپنا کردار ادا کرے اور اپنی ذمہ داری نہیں بھاوے اور پورے زلے نو جام کر رہے ہو اس نوے وقت بھول گئے کہ ایک سو چھویریں جنہیں دھرنا دے کے وجہ بھی کوئی نہیں اور اپنا حق منگڑواستے رکن زلہ کانسل فیاض لانگ کا کہنا تھا کہ یہ نظام فوری طور پر ختم ہو تو انہیں خوشی ہوگی موجودہ بلدیاتی نظام میں اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے عراقین زلہ کانسل کو سیرے سے فنڈز ہی نہیں دیے گئے پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے رکن زلہ کانسل ناصر خان کا کہنا تھا کہ موجودہ بلدیاتی نظام کو بچانے کے لیے مسلم ڈگنون اور پیپلز پارٹی ایک پیج پر ہیں چھیرمین زلہ کانسل دیوان عباس بخاری کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ آخری اجلاس ہو اگر انہوں نے کسی کی دل آذاری کی ہے تو وہ معذرت چاہتے ہیں اگر بل خدا نہ خاصتہ ہو بھی جاتا ہے پاس تو تب پہلے ہم عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹائیں گے ہم اپنا پینل کے ساتھ ایک پور جوش طریقے سے ہم عدالت میں جائیں گے وہاں پروٹیسٹ کپنا کریں گے اور پھر یہ تیہ پایا ہے کہ ہم پورے آل اوور دا پنجاب ایک ہی دن اپنے اجلاع میں ہم اتجاج کریں گے اجلاس میں زلہ بھر میں ترقیاتی کاموں کی بروقت تکمیل اور دھوڑ کورٹ عبادی میں سے گزرنے والی سڑک پر چوراہے کا نام چننر چوک رکھنے کی قراردادے متفقہ طور پر منظور کر لی گئیں کیمرامین عمران شاہ کے ساتھ رضا ملک ملتان خبر شامل کریں گے صحت کے میدان سے ملتان کے بچوں کو ڈائریہ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا شہر کی اسبتال ڈائریہ کے مریضوں سے بھر گئے روزانہ سات سو بچے مختلف اسبتالوں میں لائے جانے لگے ڈاکٹر کی والدین کو صفائی اور کھانے پینے میں احتیاط بڑھتنے کی ہدایت ریپورٹ کریں گی علشبہ عاطف ملتان میں ڈائریہ کے وار بڑھنے لگے ہیں چلڈرن اسبتال میں روزانہ چھ سو سے سات سو بچے ڈائریہ میں مبتلا ہو کر لائے جا رہے ہیں ڈاکٹرز نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کر دی ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ موسم کی تبدیلی کے باعث گیسٹرو اور ڈائریہ کے مرض میں اضافہ ہو رہا ہے مرض سے بچنے کے لیے پانی اوبال کر استعمال کیا جائے باہر کے بنی ہوئی تمام اشیاء کا استعمال تر کر دینا چاہیے پانی اوبال کر استعمال کرنا چاہیے پانی کے وجہ سے ہمارے مرک میں بہت سی بیماریاں پھیر رہی ہیں ڈاکٹرز کے مطابق صرف گھر کا بنا کھانا کھایا جائے اگر کھانے پینے میں حیثیات نہیں کی گئی تو مرض بڑھتا جائے گا کیمرمن محمد حدون کے ساتھ علشبہ صرف ملتان تبدیلی سرکار کے دعوے بھی دعوے رہے بہاولپور وکٹوریا اسپتال ایمرجنسی کے ایکسرے مشین ڈیڑھ ماں سے خراب مریضوں کو دوسرے ڈپارٹمنٹ میں ریفر کیا جانے لگا اور رش کی وجہ سے متعدد مریض مہگے داموں ٹیسٹ کروانے پر مجبور نصر آتے ہیں مزید تفصیلات کے لیے دیکھئے یہ ریپورٹ وکٹوریا اسپتال بہاولپور کے شعبہ ایمرجنسی کی واحد ایکسرے مشین کا خراب ہونا معمول بن چکا ہے ڈیڑھ ماں گزر جانے کے باوجود ایکسرے مشین کو ٹھیک نہیں کرایا جا سکا ہے ایمرجنسی اور حادثات کا شکار ہونے والے مریضوں کو ریڈی آروجی ریپارٹمنٹ ریفر کیا جاتا ہے مریض چدید گرمی میں لمبا سفر کر کے ایکسرے کراتے ہیں ہسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مشین کے سوفٹ ویئر میں مسئلہ ہے اور گزشتہ کئی روز سے کمپنی کے انجینئرز اس پر کام کر رہے ہیں ایمرجنسی مریضوں کے لیے موبائل ایکسرے کی سہولت فراہم کر دی گئی ہے جبکہ دیگر مریضوں کے لیے ریڈی آروجی ریپارٹمنٹ میں ایک ایکسرے مشین مختص کر دی گئی ہے آگے بڑھتے ہوئے بتائیں میکم ایکسائز کی سمارٹس نے شہیوں کو خار کر دیا دیرہ کازی کان ایکسائز دفتر میں سمارٹ کارڈ اور نمبر پلیٹوں کا مسئلہ تحال حل نہ ہو سکا بائیس ہزار کے قریب نمبر پلیٹس آٹھ ہزار سمارٹ کارڈ جاری نہ ہو سکے سائلین ایکسائز دفتر کے چکر لگانے پر مجبور ریپورٹ کریں گے آشری شفاق سبائی وزیر ایکسائز حافظ ممتانس کے حکمات کے باوجود ایکسائز آفسس دی دی خان میں موٹ سائیکل اور گاڑیوں کے نمبر پلیٹس اور سمارٹ کارڈ کا مسئلہ حل نہ ہو سکا نمبر پلیٹ کے حصول کے لیے شہی ایکسائز دفتر کے چکر لگانے پر مجبور ہیں مجھے یہاں پہ چھے مینے ہو گیا چکر لگا لگا گیا تھا گیاں نہیں دیتے ایٹیو ایکسائز جام اجمل کا کہنا تھا کہ افسرانے والا کو نمبر پلیٹس اور سمارٹ کارڈ کے متعلق اگاہ کر چکے ہیں انہوں نے بارہ سے پندرہ مئے تک سمارٹ کارڈ اور نمبر پلیٹس کا مسئلہ حل کرانے کی یقین دہانی کروائی ہے شہری پندرہ مئے سے ایکسائز دفتر میں سمارٹ کارڈ اور نمبر پلیٹس پر حصول کر سکتے ہیں اقام بالا سے یہ یقین جانب کرائی گئی ہے کہ دارہ پندرہ طریق تک پندرہ مئے تک جانب وہ سمارٹ کارڈ جانب تمام کے تمام پہ جائیں گے اور عوام کو انشاءاللہ پندرہ مئے سے دلیور پونے شروع ہو جائیں گے افسران کی جانب سے ایک مرتبہ پھر شہریوں کو یقین دہانی تو کرا دی گئی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پندرہ مئے سے شہریوں کو نمبر پلیٹس اور سمارٹ کارڈ جاری کیا جاتے ہیں یا پھر کوئی نئی تاریخ دے دی جاتی ہے کیامرمین نیحان علی کے ساتھ اچھی خبر شامل کریں ملتان کے ٹریفک وارڈنز کے لیے خوش خبری ہے موسم گرمہ میں چیف ٹریفک آفیسر ہما نصیب کا احسن اقدام شہراؤں پر ڈیوٹی دینے والے وارڈنز کو ملیں گی سہولیات سی ٹیو کے تھندہ پانی اور مشروب ڈیوٹی کی جگہ پر فراہم کرنے کے حکامات سایہ دار کیابن اور دھوپ سے بچاؤں کے لیے چھتریاں بھی فراہم کرنے کی ہدایت چیف ٹریفک آفیسر ہما نصیب نے مختلف جراہوں پر ڈیوٹی سر انجام دینے والے ٹریفک وارڈنز کو تھنڈا پانی اور مشروب ڈیوٹی کی جگہ پر فراہم کرنے کے حکامات دے رہی ہیں ٹریفک وارڈنز کے لیے موبائل کنٹینوں کی ورکنگ شروع کرنے اور مطلقہ برانچ کے انچارج کو مطارق ہونے کی ہدایت کر دی گئی ہے موبائل کنٹین ایک کال پر مدل کا جگہ پر پانی مہیا کرے گی موڈل روڈ پر سایہ دار کیبن کی مزید تنصیب کی بھی حکامات دیے گئے وارڈنز کے بچانے کے لیے چھتریاں بھی فراہم کی جائیں گی تعلیم کے میدان سے اپڈیٹ کریں جنوبی پنجاب میں تعلیمی نظام بہتری کی جانب گامزن متعدد شہروں میں انصاف آفٹر نون سکول پروجیکٹ کا آخاز کر دیا گیا لودھرہ کے تیرہ کہرور پکہ کے ساتھ اور دنیا پور کے چار سکولز میں سیکنڈ ٹائم کلاسز شروع کر دی گئیں لڑکوں کو امدہ سائیکلز اور لڑکوں کو پندرہ ہرزار سلانہ ٹرائبلنگ الاؤنس دیا جائے گا پنجاب کے باعث اصلاح میں انصاف آفٹر نون سکول کھولنے کا فصلہ کیا گیا ہے اس سلسلے میں لودھرہ کے چوبیس کورمنٹ سکولز میں کلاسز لگائی جا رہی ہیں تحسیل لودھرہ کے تیرہ کہرور پکہ کے ساتھ اور دنیا پور کے چار سکولز میں انصاف آفٹر نون سکول پروجیکٹ کے تحت کلاسز کا آغاز کر دیا گیا ہے اس منصوبے میں لڑکوں کو سکول آنے جانے کے لیے اچھی کالیٹی کی سائیکلز مہیا کی جائیں گی جبکہ لڑکیوں کو کنبینز کی سہولت یا سالانہ پندرہ ہزار کا ٹراولنگ ووچر دیا جائے گا چیف ایکسیکٹیف ایڈوکیشن آفیسر عبد الرزاق کا کہنا ہے کہ ٹیچرز کو معقول تنخواہ دی جائے گی اور یہ سارا عمل محکمہ ایڈوکیشن کے زیرے انتظام ہوگا محکمہ ایڈوکیشن لودھرہ اس منصوبے کو کامیاب بنانے کے لیے بھرپور تاون کر رہا ہے اور تینوں تحصیلوں میں داخلہ مہم اور کلاسز کا آغاز کر دیا گیا ہے بات کریں گے گندم خریداری کی مولتان وین بھر میں گندم کٹائی کے بعد حکومتی سطح پر گندم خریداری کا سلسلہ شروع ہو گیا سات لاکھ تین سو ترانوے میٹرک ٹرن گندم خریدی جائے گی اور باردانہ تقسیم کا عمل بھی جاری ہے مزید تفصیلات محسن الملکی ریپورٹ میں حکومت پنجاب کی ہدایت پر گندم کے کاشکاروں کو باردانہ تقسیم کا آغاز کر دیا گیا کمیشنر ملتان عمران سکندر بلوچ نے سٹیل سیلس سینٹر میں باردانہ تقسیم کا آغاز کیا کل سات لاکھ تین سو ترانوے میٹرک ٹرن گندم خریدی جائے گی جبکہ زیلہ ملتان میں دو لاکھ سولہ ہزار میٹرک ٹرن گندم خریدی جا رہی ہے جس کی تقسیم کے عمل کو شفاف رکھا گیا ہے کسان کہتے ہیں گندم کے پیداوار زیادہ ہے اور باردانہ کم ہے یہاں پر جو باردانہ دے رہے ہیں یہ بہت کم دے رہے ہیں جو کہ ہماری گندم میں اگر ایک اکڑ سے ہمیں چالیس من بھی آتے ہیں تو یہاں پر یہ بیس من لے رہے ہیں تو باقی بیس من ہم کہا لیں جائے حکومت ملتان ڈویین بھر میں باردانہ کے حوالے سے ایک لاکھ اٹھارہ ہزار چار سو تر تالیس درخواستیں منظور کی ہیں جن پر شنوائی کی جائے گی خریداری مراکس پر شکایات نمبر درج کیا گیا ہے شکایات کی صورت میں کسانوں کو فوری رابطہ کرنے کی سہولت بھی دی گئی ہے کمیشنر ملتان کا کہنا ہے کہ کاشت کاروں کی شکایات کا فوری اضالہ کیا جائے گا ملک کی خوشحالی کسان کی محنت کی بدولت ہے اس لیے کسان کی حق تلفین نہیں ہونے دیں گے افتتاحی تقریب میں ایڈیشنر کمیشنر آگا زہیر شرازی اسسسٹن کمیشنر محمد طیب قاضی منظور اور امان اللہ بھی موجود تھے کیمرمن مختار بلوچ کے ساتھ موسین الملک ملتان خبردار ہوشیہ دیرہ کازی خان کی اثران اپنا قبلات درست کر لیں کمیشنر دیرہ کازی خان صدو اللہ فیض انیکشن صفائی اور دیگر معاملات کے حل کے لیے محکموں کو چار ماہی تک کی محلت دے دی غیر قانونی ہاؤزنگ کالونیوں کے فریست اور دیگر ریکارڈ تیار کرنے کے حکمات سروے اور ریکارڈ کی تیاری کے لیے کمیٹیاں تشکیر کمیشنر دیرہ کازی خان دوی اینہ صدو اللہ فیض کی زرست دارت کمیشنر آفس میں اجلاس ملکت ہوا جس میں شہر کی صفائی سیورچ اور دیگر معاملات کا جائزہ لیا گیا اس موقع پر ڈیپیڈی کمیشنر تاہیر فاروق ایڈیشنر کمیشنر زفر زیا اور دیگر افسران شریک تھے کمیشنر حصدو اللہ فیض نے دیرہ کازی خان شہر میں گنوی کے دھیروں پر نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ محکموں کو چار مئی تک کی ڈیڈ لائن دے دی ہے اور محکموں کو دن رات کام کر کے معاملات بہتر کرنے کی وارننگ دی کمیشنر اصدو اللہ فیض نے کہا کہ چار مئی کے بعد وہ شہر کی ہر گلی محلے کا دوگہ کریں گے اگر کہیں گندگی نظر آئی تو سخت کاروائی کی جائے گی کورپریشن کی مشین ری کی خریداری کے عمل کی نگرانی کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ہے مشینر نے غیر قانونی ہاؤسنگ کالونیز کے سروے اور ریکارڈ کی تیاری کے لیے محکموں کے افسران پر مشتمل کمیٹی بنا دی ہے انہوں نے کہا کہ غیر قانونی ہاؤسنگ کالونیز کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا پی ایچ اے کو شہر کی خوبصورتی کے لیے کام شروع کرنے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے کچھ بات کریں گے عبامی مسائل کی ملتانگ کے یونین کاؤنسل نمبر چھپن میں جگہ جگہ گندگی اور کورے کے ڈھیر لگ گئے پورے علاقے میں گندگی کی وجہ سے شہری پریشان ہیں دیکھتے ہیں علی ریاض کی ریپورٹ یہ مناظر ہیں ملتان کی یوسی چھپن کے جہاں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر ہیں مگر کوئی پوچھنے والا ہی نہیں گندگی اور کورا کرکٹ نے اہلے علاقہ کے زندگی عذاب بنا رکھی ہے ہم اگر جاتے ہیں اپنے نمائندے یونین کاؤنسل نمبر دو کے پاس ملک آمیر ڈوکر صاحب کے پاس جو یہاں کے ایمینے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی نہیں جی یہ راج گھاٹ میں چلے جاتی ہے یونین کاؤنسل نمبر 56 میں اور جب ہم یونین کاؤنسل نمبر 56 کے ایمینے کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ علاقہ دی یونین کاؤنسل نمبر دو میں شہریوں کا کہنا ہے کہ گندگی کی وجہ سے بیماریاں پھیل رہی ہیں ویس منیجمنٹ کی گاڑیاں ادھر کا رکھ تک نہیں کرتی یہ انتظامیہ کو چاہیے یہاں ایسا کوئی نظام کریں یا تو کوئی بوکس لگائیں یا کوئی ایسی چیز رکھیں کہ محلے والے یہ کلونی والے اس کے اندر گند پھینکیں اور ایک نظام ہونا چاہیے شہریوں کا کہنا ہے کہ عوامی نمائندے صرف ووٹ مانگنے آتے ہیں بعد میں خبر تک نہیں لیتے انتظامیہ اس مسئلے کو فوری حل کریں کیملمین محمد بلال کے ساتھ علی ریاض ملتان تو دوسری جانب رہیم یار خان میں گرین اینڈ کلین پنجاب کے دعوے ہوا ہو گئے علامہ اقبال لائبریری کے باہر گندگی کے ٹھیر لگ گئے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے احوال بتائیں گے آمیر بھٹی جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر مناظر پیش کرتے ہیں رہیم یار خان کی مصروف شہرہ اور علامہ اقبال لائبریری کے باہر کے جہاں اچھا دراز سے صفائی کے ناکس انتظامات ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ ایک طرف سے انتظامیہ گرین اینڈ کلین پنجاب محمد کے دعوے کرتے نہیں تھکتی تو دوسری جانب شہر کی مصروف شہرہوں پر صفائی کے ناکس انتظامات کو بہتر کرنے کے حوالے سے عملی اقدامات کو نظر انداز کر رہی ہے گندگی کے ڈھیروں پر توفن پھیرنے سے لائبریری میں مطالعہ کرنے والے طالبہ و طالبات اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب کہ انتظامیہ خواب خرگوش کے مزے لوٹنے میں مصروف ہے یہاں پر اس طرح گند پڑا رہتا ہے کوئی ٹی ایمی والا کوئی انتظامیہ والا یہاں پر نہیں آتا پوچھنے کے لئے تو ہمارا مطالبہ ہے کہ کوئی نہ کوئی آئے یہ صحیح ہے اس گندگی کو صاف کیا جائے شہریوں نے حکامِ بالا اور منسپل کے میچی سے صفائی کے حوالے سے فور اقدامات کا مطالبہ کیا ہے کیمرمین ورید بلوچ کے ساتھ آمیر بھٹی روحی لہنہ خان بلٹن میں شامل کریں گے دیگر کچھ خبریں آپ کو بتائیں کہ محکمہ انہار ملتان نے ملاسمین کے حق پر پانی پھیر دیا مشینری دیوین کے ملاسمین کا آٹھ ماہ سے تنقاہیں نہ ملنے پر احتجاج گھروں کے چلحے تھندے پڑ گئے مظاہرین کا ورک چارج ملاسمین کو مستقل کرنے کا بھی مطالبہ مطالبات تسلیم نہ کرنے کی صورت میں احتجاج وسیع کرنے کا فیصلہ احوال بتائیں گے زبیر اوان مطالبات کے حق میں بینرز اٹھائے اور سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے پکڑے یہ ہیں محکمہ ایرگیشن مشینری ملتان ڈیویجن کے ملازمین جنہیں آٹھ ماہ سے تنقاہیں ادا نہیں کی گئیں ملازمین نے مطالبات کی حق میں نعرے بازی کی مظاہرین کا کہنا تھا کہ ورک چارج ملازمین کو تاہا ریگلر نہیں کیا گیا دو ہزار پندرہ میں عدالتی حکمات بھی جاری ہوئے مگر عمل درامت نہیں کیا گیا ہمارا جو مین ایشو ہے وہ ہے ریگلر ہمیں ریگلر نہیں کیا جارہا احتجاج کرتے کچھ ملازمین گرمی کی شدہ سے بے ہوش ہو گئے جنہیں ساتھیوں نے ہوش ملانے کی کوشش کی پھر قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ تنقاہیں نہ ملنے سے فاکو کی نوبت آ گئی ہے چار سال ہو گئے ہائی کوٹ سے فینسلہ ہو گئے سانو ریگلر نہیں کیتا گیا سانو اٹھ مہینے ہو گئے تنقاہیں نہیں ملیا گیا سانو کوئی چیز نہیں ملے گیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ اگر مطالبات نہ مانے گئے تو لاہور کے مال روڑ پر احتجاج کیا جائے گا کیمرمین نیم کریشی کے امراض زبیر اوان روحی ملتان بات کریں گے سرکاری گاڑیوں کی سرکاری گاڑیوں کو ذاتی استعمال ملانے پر افسران کو کرنا پڑے گا سخت کا روائی کا سامنا ڈی آئی جی ٹیلین ٹانسپورٹ پنجاب شاہد جاوید کا پولس لائنج میہ والی کے دورے پر افسران کو انڈیا ڈی پیو میہ والی ممتاز احمد دیو نے ڈی آئی جی کا پرتباک استقبال کیا اور پولس کے چاکو چوبن دستے نے سلامی پیش کی ڈی آئی جی ٹیلین ٹانسپورٹ پنجاب لہور شاہد جاوید نے پولس لائن میہ والی کا دورہ کیا ڈی پیو میہ والی ممتاز احمد دیو نے ڈی آئی جی کا پرتباک استقبال کیا پولس لائن آمد پر پولس کے چاکو چوبن دستے انہیں اسلامی پیش کی ڈی آئی جی شاہد جاوید نے کہا کہ سرکاری گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو ہر حالت میں بہترین ورکنگ پوزیشن میں ہونا چاہیے کسی قسم کی غفلت یا کتاہی برداشت نہیں کی جائے گی ڈی آئی جی ٹی این ٹی پنجاب نے پولیس کی زیر استعمال گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی انسپیکشن کی کہا سرکاری گاڑیوں کو ذات استعمال میں لایا گیا تو سکھ کاروائی کی جائے گی دوسری جانب دریائے چنا پر ریسکیو اہلکاروں کے سلاف سے نبتنے کے لیے موک ایکسسائز کی گئی ڈسٹرک ایمرجنسی آفیسر ارشاد الحق اور اسسسٹنٹ کمیسٹر مزفرگرد زخور حسین پھٹا نے موک ایکسسائز دیکھنے کے لیے دریائے چنا پر بھی موجود رہے ریسکیو اہلکاروں نے بھرپور سلاحیتوں کا عملی مظاہرہ کیا سلاف سے گاہی سے مطالق انجیو کی جانب سے سٹالز بھی لگائے کہ احوال ہمیں بتا رہے ہیں آمیر ٹوگر اپنی ریپورٹ میں سلاف کی تیاریوں کے سلسلے میں مظفرگرد میں دریائے چنا پر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ڈو اور ظلہ انتظامیہ کی جانب سے مشکیں شروع کر دیں گئیں تقریب کے مہمانے خصوصی اسسٹنٹ کمیشنر زہور حسین بھٹا تھے اس دوران ریسکیو نے سلاف میں گھرے اور ڈوبتے افراد کو بچانے کا عملی مظاہرہ بھی کیا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمیشنر زہور حسین بھٹا کا کہنا تھا کہ ریسکیو اور ظلہ انتظامیہ متوقع سلاف کے حوالے سے مکمل طور پر تیار ہیں حالیہ ریکارڈ بارشو اور برب باری کے باعث سلاف کا خطرہ موجود ہے خدا نخواستہ فلڈ آتا ہے تو اس صورت میں ڈوبتے ہوئے اشکاس کو مقصد تمام اداروں کی کارگردی کو جانچنا ہے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے سے متعلق انجیو کی جانب سے خصوصی سٹالز بھی لگائے گئے تھے صورتحال یہ ہے کہ اس مرتبہ جو رین فال کا لیول تھا وہ عام روٹین سے زیادہ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو سنو فال ہے نوڈرن ایریا میں وہ بھی بہت زیادہ رہی ہے اب جو ہی موسم میں گرما سٹارٹ ہو جائے گا اور ٹیمپریچر کا لیول رائز کرے گا تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پانی جو ہے وہ دریاؤں میں زیادہ آ جائے گا اور اس سے اس کا تھریکٹ اور رسک جو ہے وہ بڑھ جائے گا ڈاکٹر ارشاد کا کہنا تھا کہ مزفرگرد ایسا علاقہ ہے جہاں ہر سال سیلاب کا خطرہ موجود ہوتا ہے مگر اس بار ہماری تیاری مکمل ہے دریائے چناب پر ریسکیو ایل کاروں نے موک ایکسرسائز کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی ناغھانی صورتحال سے بڑھنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں کیمرمین وسیم ریاض کے ساتھ آمیڈ اوگر روحی زفرگرد بلیٹن میں آکے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سناوہ سبتال میں بڑے پیمانے پر کرپشن کا انکشاف ہوا نو سال سے اوپیڈی میں مریضوں کو عام کاغت پر نسخہ لکھ کر دیا چانے لگا گورمنٹ کے جانب سے پرنٹ چودہ ٹکٹ کے لاکھوں کے فنڈز انتظامیہ کی کرپشن کی نظر ہو گئے جبکہ ڈیسٹک ہیلتھ افیسر ڈاکٹر اقبال کا کہنا ہے کہ ذمہ داروں کے خلاف سخت کر روائی کی جائے کی احوال بتا رہے ہیں تاہر چوہدری اپنی دی پوچ میں آر ایچ سی سناوہ ہسپتال میں دوہزار دس سے اوپیڈی کی سلپ پرنٹ نہ کرائے جا سکی عدویات کو کوئی بھی چیننج نہیں کر سکتا کہ یہ سرکاری ہسپتال کی سلپ ہے اوپیڈی سلپ کے نام پر لاکھوں روپے کا فنڈ انتظامیہ کی ملی بھگت سے ہڑک کیا جا رہا ہے بار دوہی لے کے دن غریب آدمی ہے بار دوہی لے کے آتے ہیں بار والے ہزار پانچ سو لے لیتے ہیں ہاں سلپ دیئے ایسے دیئے جیسے آپ کو دیئے ایسا دیئے ڈسٹرک ہیلتھ آفیسر میڈیکل ڈاکٹر مہر اقبال کا کہنا تھا کہ ایک ہفتے میں مسئلہ حل ہو جائے گا نشان دہی کرنے پر انہیں نے روحی کا شکریہ ادا کیا سرکاری ہسپتال میں پرنٹنگ کا فنڈ خورد برد کرنے کا معاملہ افسوسناک ہے عالی حکام کو ذمہ داریوں کا تعیون کر کے قانون کے مطابق کاروائی کرنے کی ضرورت ہے کیمرہ ٹیم کے ہمراہ تاہر چودری روحی سناوا خبروں کے سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے ایک مرتبہ پھنچ سے آپ کو بتائیں کہ بہاولپور میں والا کتوں کی تلفی کی میگا موہم کا آغاز والتو کتوں کو گھروں میں باندھ کر رکھنے اور ویکسین کرانے کی ہدایت کر دی گئی اور کتوں کی تلفی کے لیے ڈسٹرک ہیلتھ اتھارٹی کو زہریلی عدویات کم فراہم کرنے کی شکایات بھی سامنے آ گئیں ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں اتھر لا شاری ڈسٹرک ہیلتھ اتھارٹی بہاولپور کی جانب سے ڈسٹرک کانسل کی یونین کانسلز میں آوارہ کتوں کی تحصے کی مہم شروع کر دی گئی زلا کانسل بہاولپور کی جانب سے ڈسٹرک ہیلتھ اتھارٹی بہاولپور کو فی تحصیل کے لیے صرف تیس گرام زہر فراہم کیا گیا ہے جو کتوں کی تعداد کے مقابلے میں انتہائی کم ہے اور زلا کانسل کی طرف سے تقریباً ڈیٹھ سو کتوں کو مارنے کے لیے فی تحصیل سٹرک نین ہمیں بھی دی گئی ہے اور ہم انشاءاللہ جوائنٹ ٹیم کے ساتھ لبکہ زلا یونین کانسل والے بھی ہوں گے اور ہمارے بھی ہیلتھ کے سینیٹر انسپیکٹر بھی ہوں گے اور ہم یہ کمپین انشاءاللہ شروع کریں گے وکٹوریا ہسپتال بہاولپور نے صرف دو ہزار پانچ سو مریضوں کے لیے اکھتر لاکھ کی ڈاگ بائٹ ویکسین مگوائی ہے کیمروین اسمان عواز کے ساتھ اتھر ناشاری بہاولپور خانے والزل انتظامیہ کی نہلی کی وجہ سے دس کروڑ پر کی لاکت سے تعمیر ہونے والا ووٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ خندرات میں تبدیل ہو گیا مشینری بھی چوری ہو گئی مزید جانیں گے اپنے نمائندے ندیم مغل سے ندیم کہیے گا مشینری بھی چوری ہو گئی ہے کیا کر رہے ہیں حکام میں اس وقت موجود ہوں خانے وال کا نواہی علاقہ ہے اس عمال درستی اور آپ کو بتاتے چلیں کہ دس سال قبل یہاں پر حکومت پنجاب نے ایشین ڈویلمنٹ گرانٹ کے ذریعے دس کروڑ روپے سے وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگایا تھا جس میں شہر بر کے سیوریج پانی کو یہاں لاکر پروسس کر کے اس پانی کو جو ہے فصلوں کی کاشت کے لیے بنانا بہتر بنانا تھا لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ دس کروڑ روپے سے یہ وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ یہاں پر لگایا گیا تھا جو کہ زلائی انتظامیہ اور حکومت پنجاب کی ادم توجہی کے باہر مکمل طور پر یہ ٹریٹمنٹ پلانٹ جو ہے وہ اجڑ چکا ہے اور یہاں پر مکمل کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے اور تو شہر بر کا سیوریج کا پانی ہے وہ یہاں تک پہنچایا ہی نہیں جاتا اس کو ٹریٹمنٹ نہیں کیا جاتا اور اس کے ساتھ ہم داتے چلیں کہ وہ گندہ پانی شہر بر کا مختلف کھیتوں میں سبزیوں کو لگا دیا جاتا ہے تو اس وقت ہم یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر کھنڈرات بنے ہوئے ہیں اور آپ کو داتے چلیں کہ ہم نے یہاں کوشش کی کہ یہاں پر مقامی کاشکار کوئی مل جائے ان سے ہم بات کریں لیکن اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ ہمیں یہاں پر یہ نظر آ رہی ہے کہ مکمل یہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے اور اگر آپ میری بیک سائٹ پر دیکھ سکیں تو یہاں پر وہ نظر آ رہے ہیں کہ یہاں سے دس سے پندرہ یہاں پر وہ بنائے گئے تھے ایک شخص یہاں پر آ گئے ہیں ہم ان سے بات کرنے کوشش کریں گے یہ دیکھا کہ آپ یہاں کے مقامی کاشکار ہیں آپ کہیں گے وارٹ ٹیویٹ پلانٹ دس کروڑ سے لگایا گیا تھا چاہے یہ کبھی چلا ہے اور کاشکاروں کو اس کا کوئی فائدہ ہوا ہے نہیں کوئی فائدہ نہیں ہے تو آپ اس حوالے سے کوئی مطالبہ کریں گے حکومت سے کہ اسے چلایا جائے چلایا جائے تاکہ فصلوں کو پانی لگے چٹری صاف ہو گئے اور پیداوار دیادہ بڑے اسی سلسلے میں اگر آپ حکومت سے مطالبہ کریں جی بلکل جیسا کہ یہاں پر مقامی شخص آئے ہیں اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس حوالے سے حکومت سے کہ اس کو چلایا جائے اور یہاں کی صورتحال اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ بڑے بڑے یہاں پر گڑے بنائے گئے تھے بہت بڑے بڑے جن میں پانی جانا تھا اور اب یہاں پانی کی جگہ ان گڑوں کے اندر میں کوشش کرتا ہوں جس میں یہاں پر سیوریج کا پانی ہونا تھا یہاں پر پانی نہیں ہے بلکہ یہاں پر جھاڑیوں میں یہ سارا تبدیل ہو چکا ہے اور جس پلانٹ کے ذریعے سے یہاں پر پانی آنا تھا وہاں پر کیا صورتحال ہے یہ ہم اپنے ناظرین کو یہاں پر لائف دکھا رہے ہیں کہ یہاں پر یہ دیکھیں جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں اور مکمل طور پر وہ کھنڈرات میں یہ تبدیل ہو چکا ہے اور یہاں پر نہ تو کوئی ادارہ ہے پوچھنے والا کہ حکومت پنجاب کے وہ دس کروڑ روپے جو یہاں پر گرانٹ کے ذریعے لگائے گئے تھے وہ مکمل طور پر ضائع ہو چکے ہیں اور یہ آپ کو میں دکھاتا چلوں یہ میری بیک سائیڈ پر وہ ٹوئل کے کی وہ جگہ ہے جہاں سے پانی کو یہاں پر آنا تھا اس کے ذریعے سیوریج کے پانی کو یہاں پر لائے جانا تھا اور اس کے بعد ٹریٹمنٹ پلانٹ سے گزار کر مختلف اسی طرح کے جس گڑے میں میں اترا ہوں اسی طرح کے پندرہ گڑے یہاں پر موجود ہیں مختلف جگہ پر پانی کو ڈال کر اسے قابل کاشت بنانا تھا اس پانی کو اور فصلوں کو بیچا جانا تھا جس سے مہانہ کروڑ روپے کا فائدہ بلدیا کو ہونا تھا لیکن یہاں کی ذل انتظامی اور حکومت پنجاب کی ناہلی کے باس تو کاشت کاروں کو فائدہ پہنچ چکا ہے بلکہ حکومت پنجاب کے وہ دس کروڑ روپے بھی مکمل طور پر ضائع ہو چکے ہیں اور کاشت کاروں کا کہنا یہ ہے کہ اس حوالے سے عالی حکام کو متدد بار آگاہ بھی کیا گیا ہے لیکن کسی قسم کی کوئی کاروائی جو ہے وہ نہیں کی گئی شہر وقت سیوریج پانی ہے وہ فصلوں کو کیسے لگایا جا رہا کسی کے کان پر جون تک نہیں رینگی ندیم مغل آپ کا بہت شکریہ دیگر خبروں کی جانی بڑے مسائل ہیں کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے کوٹ عدد ریعہ سندھ حاکی سوپر کے مقام پر پل نہ بننے سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے علاقہ مکین کشتی پر اناج اور مرسائے کا رکھ کر سفر کرنے پر مجبور ہیں اور چار سے زائد موسیچات کو شہر سے ملانے والا واحد پل دوہزار دس کے سلاب میں بہ گیا تھا نو سال کا عرصہ گزر جانے کے باوچود پل کو دوبارہ تعمیر نہ کیا جا سکا مسیح تفصیلات بتا رہے ہیں تیمور اتھر جی بلکل اس وقت ہم مجود ہیں دیرہ دن پناہ درائے سندھ کے کنارے پر حاکی سپر اس جگہ کو بولا جاتا اور یہاں پر یہ صورتحال ہے کہ یہاں پر تین سے چار موزات ہیں جن کو یہاں سے کوئی ان کا علاقہ مکین ہے وہ انہی کشتیوں پر سفر کرتے ہیں اور اس وقت بھی ہم مجود ہیں کشتی میں یہاں پر میرے ساتھ اس علاقے کے لوگ بھی مجود ہیں خواتین بھی اسی کشتی پر سفر کر رہی ہیں اپنا سامان بھی اسی کشتی پر لے کر جاتے ہیں اور آج کل ویسے ہی جو گندم کی فصل ہے وہ پک کر تیار ہو چکی اور اپنا اناج جو ہے وہ کاشکاروں نے منڈیو تک پنچانا ہوتا ہے اسی کشتی کے ذریعے پنچاتے ہیں دو روز قبل بھی اسی جگہ پر ایک حاصل پیش آیا ہے کہ کشتی کے اندر ایک ٹریکٹر ٹرالی لوڑ تھی جس کے اندر گندم تھی اور وہ یہاں پر الٹ گی تھی اور جس سے کافی نقصان ہوا تھا یہاں کے علاقہ مکین ہے جو کشتی پر سفر کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں بتائیے گا کون کون سے یہاں پر علاقے لگتے ہیں اور کتنے لوگ یہاں پر جو ہے رہائش پذیر ہے کس طرح آپ زندگی گزار رہے ہیں یہاں پر یہاں پر جو لوگ ہیں وہ کم از کم تین سو چار پانچ ہزار لوگ رہائش پذیر ہیں اب یہی مسئلہ دو دن پہلے جو آیا ہوا ہے ہمارے لئے ہر وقت ہمیں پریشانی ہوتی ہے تعلیم کی بھی صحت کی بھی کوئی ذریعہ ہمارے لئے کوئی اچھا مستقبل کے لئے کوئی اچھا پر اس ہمارے لئے کوئی نہیں سوچا گیا یہ پل دو ہزار دس سے یہ ٹوٹا تھا سلاب میں وہ بھی اب تک وہ ہی اس حالت میں پڑا ہوا ہے اس حالت میں جتنے سال ہو گئے ہیں ہم پریشان ہیں ہم ہر وقت چاہے دن ہے چاہے رات بھی ہو گرمیوں میں تو ہم جتنے مریض ہمارے ہوتے ہیں وہ بھی ادھر ہی پریشان ہوتے ہیں دن ہوتا ہے پھر کشتی والا کو ہم بلاتے ہیں صبح سے دو بجے تک تین بجے تک ہم پار آتے ہیں کشتی والا اگر ہو تو نہ ملے تو پھر ہمیں پریشان ہی ہوتے ہیں ہر وقت آپ بتائیے گا کہ کون کون سے موزات لگتے ہیں جن کا یہ راستہ جو ہے منکتا ہوا ہے یہ تین سے چاہ پانچ چھے موزے ہیں یہ پانچ چھے موزے ہیں ان کا راستہ یہ منکتا ہوا ہے دو ہزار دس میں یہ پل بہ گیا تھا اب ہماری کوئی نہیں سن رہا یہاں کے جو وڈیر خاندان ہنجرہ خاندان ہے نا انہوں نے ہمارے لئے کچھ بھی نہیں سوچا یہ سب جو ہمارا مریض ہوتا ہے وہ پہلے تو وہ ہی مر جاتا ہے وہاں اس کا نکلنے کا کوئی راستہ نہیں جو رات کو مریض ہو جائے تو ہمیں بہت ساری پریشانی ہوتی ہے جو ہمارے بچے تعلیم کے لئے جاتے ہیں وہ نہیں جا سکتے کبھی کشتی والا ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا یہاں پر جو سکول ہے وہ وہاں استاد بھی نہیں آتے وہ اتوار والے دن بھی سکول آ جاتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا آج چھوٹی ہے نہیں ہے وہ سکول آ کر بیٹھ جاتے ہیں آجی بلکل یہاں کے جو بچے ہیں ان کے وہ بھی تعلیم سے محروم اور اسی کے ساتھ جو یہاں پر سہولیات ہے اس کا بھی فقدان جو ہے وہ دیکھنے میں سامنے آ رہا ہے خبر شامل کریں گے کھیل کے میدان سے آپ کو بتائیں کہ ملتان میں پاکستان فوٹبول فیڈریشن کی زیر احتمام انٹر سٹی فوٹبول چیمپینشپ دو ہزار انیس کے دوسرے راؤنڈ کا چھتا میچ مالکن کی کھلاریوں نے بہترین پرفارمنس دکھاتے ہوئے گجرامالا کو دو گول سے شکستے تھی وسیم شہزاد کے لیے پور دیکھئے ناظر ہیں ملتان سپورس گراؤنڈ میں نیشنل انٹر سٹی فوٹبول چیمپینشپ دو ہزار انیس کے جو پاکستان فوٹبول فیڈریشن کے زیر احتمام ملتان سپورس گراؤنڈ میں کرایا گیا مالکنڈ کلب اور گجرامالا فوٹبول کلب کے درمیان دوسرے راؤنڈ کا چھتا میچ کھیلا گیا کھلاری پور جوش نظر آئے مالکن کلب کے کھلاریوں نے دو گول کی برسری سے جیت اپنے نام کر لی فوٹبول اسیسیشن کی چیئرمن جعوید قریشی نے کہا کہ کھیلوں کا مقصد ہسپتال کو ویران کر کے گراؤنڈ کو آباد کرنا ہے میچ کو دیکھنے کے لیے بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کی بھی کسیر تعداد نے شرکت کی مہمانوں کی جانت سے چیمپنشپ کرانے پر پاکستان فوٹبول فیڈریشن کے اقدام کو سرہ آ گیا انٹر سیٹی ٹورنمیٹ جو ہو رہا ہے فوٹبول کا یہ بہت اچھی سرگرمی ہے اس سے بورس اپ ملے گا جو پلیئر وہ ہیں جو انٹر نیشنل کھیلتے ہیں جو نیشنل کھیلتے ہیں ان کے علاوہ یہ پلیئروں کو چانس دیے جا رہا ہے اس سے جو ہمارے آنے والے پلیئر ہوں گے ان میں سے جو نکلیں گے پلیئر ان کو بورس اپ کے لیے پروگرام بنایا گیا گورنمنٹ کی طرف سے انٹر سیٹی فٹبول چیمپینشپ 2019 کا کوارٹر فائنل بروز بودھ شام پانس بجے کھیلے جائے گا کیمرامین مجاہی سلطان کے ساتھ وسیم شہزاد ملسان